وشریشت فارماسیوٹیکل کمپنی وادی کشمیر کے شہر در شہر بلوک در بلوک جمہوری تقاریم کائن اقاد جگہ جگہ میں ٹھائیا کی گئی تقسیم ہر جگہ نظر آئے قومی پر جم وادی کشمیر کے عوام نے کھلے من سے بنایا جس نے جمہوریہ کا تہوار اور روس نے ایک بار پھر یوکرین پر کر دی میزائل کی برسات کئی علاقوں میں بلیک آؤٹ یوکرین میں الارٹ جاری اوڈیسا کے بحر سیاح والے علاقے میں ایک اہم انفرسٹرکچر کو پہنچا ہے نقصان عزب ناظرین میں ہوں رحمت کلیم سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ جمہور کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منو سینہ نے کہا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں نے جمہور کشمیر میں امن کو یقینی بنانے کے لیے ملٹینسی اور اس کے محولیاتی نظام پر حتمی حملہ شروع کر دیا ہے مولانا آزاد اسٹریڈیم جمہور میں یوم جمہوریہ کے استعمال سے خطاب کرتے ہوئے ایلی منو سینہ نے کہا کہ جمہور کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے حالات پر قابو پالیا ہے اور امن کو غیر مستقم کرنے کی تمام کوششوں کا محتوڑ جواب دیا جا رہا ہے منو سینہ نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیہ درشتگردی اس کے محولیاتی نظام اور اس کے حامیوں پر آخری حملے میں مصروف ہے تاکہ یہ یوٹی میں امن کو یقینی بنایا جا سکے ایلی منو سینہ نے کہا کہ جمہور کشمیر انتظامیہ اور مرکزی حکومت نے جمہور کشمیر میں کام کرنے والی سیکورٹی ایجنسیوں کی فلاح و حبود کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو کشمیری پرڈیتوں کی طرف سے چوراسی سو درخواستیں محصل ہوئی تھی جن کی زمین اور جائداد انیس سن نبے میں زبردخشی چھین لی گئی تھی انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ ایسی جائدادوں کو واپس لے کر کشمیری پرڈیتوں کے حوالے کیا جائے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کے حالات معمول پر آ رہے ہیں اور دشمن کے ناپاک ازائم کو ناکام بنایا جا رہا ہے ایل جی منو سینہ نے کہا کہ سال دو ہزار بائیس میں شہری ہلاکتوں میں پچپن فیصد کمی آئی ہے اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ہلاکتوں میں بھی نمائیہ کمی درج کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر میں ترقیتی اقدامات کا ایک سلسلہ جاری ہے تاکہ یوٹی کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ سرنگر اور جمہور میں جلد ہی میٹرو ٹرینیں چلیں گی سرنگر جمہور ہائیوے پر ٹیووے بھی جنگی بنیادوں پر لگائی جا رہی ہے تین دسک بعد پچھلے ورس دو سو سے بھی جیادہ دنوں تک ودیالے مہا ودیالے اور وشو ودیالے فنگسن تھی وہ عطیت کے بندھنوں سے مک سماج میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ بدلتی ہوئی ہوا کے رکھ کو سمجھ نہیں پا رہے وہ دن چلے گئے جب پڑوسی کے عصارے پر ہرتال ہوتی تھی وہ دن چلے گئے جب لوگ دفتروں میں نہیں جاتے تھے وہ دن چلے گئے جب دکانیں بند ہو جاتی تھی باجار بند ہو جاتے تھے پڑوسی ملک بند کی کال دیتا تھے آج میں کہنا چاہتا ہوں ودیالے بھی چلے ہیں وشو ودیالے بھی چلے ہیں مہا ودیالے بھی چلے ہیں بیوثائی بھی چلے ہیں اور سرکاری دفتر بھی چلے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت سرکاری دفتروں کو بند نہیں کرا سکتی ہے اسکول ایڈکیسن میں انرولنٹ میں بردھی ایکسس ٹو کوالٹی ایڈکیسن ریٹینسن اور ایسے سکشہ پر بل دیا جارہا جو بچوں میں جگیا سا جگائے ویلو ویسڈ ایڈکیسن پر فوکس کرے تتہا انہیں پڑھائی کے پرتی پیسنٹ بنائے ستر ہزار بچوں کو آؤ اسکول چلے ہیں بھیان دوارہ کلاس روم تک پہنچایا گیا ہے دو ہزار بائیس میں انرولمنٹ میں لگ بگ اٹھارہ پرستی بردھی درج کی گئی ارلی شائل کیئر انڈ ایڈکیسن پر بسیس بل دیا جارہا ایک لاکھ تیس جار بچوں کو دس جاری سکولوں میں انرول کیا گیا تلاس سروے کے مادہم سے جو بچے سکول سے باہر چلے گئے ان کی میٹن کر کے انہیں بھی واپس بلانے کی کوسیس ہو رہی ہے بیٹیوں کو سکشہ کے سمان اوسط اور سنساثن اکلت کرائے جارے ہیں منٹرسیپ پروگرام دیجٹل ایکسس ورچول ریالٹی لیب نسٹھا دکشا جیسے پریوسن دوارہ اسکول ایڈکیسن کے چھتر میں سماویسی ایوام ایک کئیسے میسدی کی جرورتوں کے مطابق باتاون تیار کیا جارہا ہے چالیس ہجار ٹرائبل سٹوڈنس کو اٹھارہ سو تیہتر سیجنل سنٹر کے مادہم سے سکشہ پردان کی جارہی ہے ان سنٹر پر بڑھیا والیٹی کے وارٹر پروف ٹینٹ تتھا سولر لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے پینے کے پانی کا بھی وہاں مکمل انتظام کیا گیا ہے آدھرنی پردان منطری جی نے آدھیواشی گوروں کو جمہو قسمیر میں پنرستحپیت کیا ہے آدھیواشی پریواروں کو فارس رائی ٹیک دوارہ جل جنگل جمین پر ان کے ارکار سوپے جارے ہیں اسٹھائی آجیوکا کے لیے وندھن وکاس خویم سعیتہ سمو وندھن وکاس کے اندر مینی سی فارم مینی ڈیئر یونٹ اسٹھاپیت کرائی گئی ہے پردان منطری آدھیا درس یوجنہ کے تحت تین سو آدھیواشی گاؤں کا وکاس کیا جا رہا ہے آدھیواشی سمدائی کیوا پوڑھی کو مارڈن سیکشنک سویدھاؤں اسکولرسٹیپ نئے ریجلینشل اسکول اسکل ڈیولپمنٹ دوار راست کے مکھ دھارہ سے جوڑا جا رہا ہے سیجنل مائیگریشن کے دوران آدھیواشی پریواروں اور ان کے مال مویشیوں کے لیے بھارت اور پاکستان کے مابین تناؤں کے بوجود دونوں موالی کی سرحدی فورسے سے ایک دوسرے کے مذہبی اور قومی تہواروں پر خیر سگالی کے طور پر مٹھائی کا تبادلہ کرتی رہی ہے بھارت کے چوہتر ویں یوں میں جمہوریہ کے موقع پر جمہور کشمیر کے سرحدوں سمیت واغا بورڈر پر پاکستان رینجرز اور بورڈر سیکورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کے مابین مٹھائی اور تہائف کا آج تبادلہ کیا گیا ہے زیرو لائن اور پاکستانی چوکیوں سے چند میٹر کے فاصلے پر بی ایس ایف کے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی نے ترنگا لہر آیا اور بلند آواز نے پیغام دیا کہ ملک کا قومی پر چند لہر آتا رہے گا بی ایس ایف کے کمانڈنٹ جسبیر سنگھ نے تمام ہم وطنوں کو یوں میں جمہوریہ کے مبارک بات پیش کی اور کہا کہ جی سی پی اٹاری نے قومیت کی علامت کے طور پر ایک منفرد شناخت بنائی ہے پاکستان رینجرز پنجاب اور بی ایس ایف انڈیا کے جوان مشترکہ پریڈ کے دوران جذبوں کی جنگ لڑتے لڑتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں کئی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں اور پاکستان رینجرز کو مٹھائی بھی پیش کی گئی ہے آپ کو بتاتے کہ واگا بارڈر پر جہاں ہر شام پاکستان رینجرز پنجاب اور بی ایس ایف انڈیا کے جوان مشترکہ پریڈ کے دوران جذبوں کی جنگ لڑتے ہیں وہیں دونوں ہمسائے اور روایتی دشمن ایک دوسرے کو مذہبی اور قومی تہواروں پر مبارک باد اور مٹھائی بھی دیتے ہیں آج جمہو کشمیر میں مجموعی طور پر پرنام طریقے سے ہی ہمی جمہوریہ کی چوہترمی تخریب کا احتمام کیا گیا جمہو کشمیر کے گرمائی دار الحکمت سرنگر میں بی جے پی کے جانب سے ایک ریلی نکالی گئی ترنگا ریلی اور تاریخی گھنٹا گھر پر سخت سکورٹی کے درمیان قومی ترنگا لہرائے گیا اس موقع پر صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکریٹی آشو کول نے کہا کہ آج وادی میں سب کچھ معامول پر ہے یومی جمہوریہ کے موقع پر تمام بھارتیوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت جمہوریت کی ماہ ہے اور یہ بات پوری دنیا مانتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یومی جمہوریہ کے موقع پر تمام بھارتیوں کو قومی جھنڈا لہرانا چاہیے میں نے آج سب کی طرف سے گھنٹا گھر پر قومی ترنگا لہرانا دیا ہے میں کانگریس کو کہنا چاہوں گا کہ وہ پی اے جی ڈی کے رہنماؤں کو بھی جھنڈا دیں اور انہیں لہرانے کے لئے کہیں ہم رہاول گاندی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور گھنٹا گھر پر جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت مانتے ہیں کیونکہ انہیں کشمیر میں یوم جمہوریہ منانے کا موقع ملا ہے اور وادی سب کے لئے کافی محفوظ ہے جمہوریہ کشمیر کے سابق وزیراعلا اور رکن پارلمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یوم جمہوریہ کے مناسبت سے اپنی رہائشی کا حقوبکار پر قومی پرچن بلند کیا ہے اور یوم جمہوریہ کی لوگوں کو مبارک بات پیش کی ہے اس موقع سے انہوں نے آئین سازوں کو ایک طرف جہاں مبارک بات پیش آئین سازوں کو جہاں یاد کیا وہیں دوسری طرف مجاہدی نے آزادی کو بھی یاد کیا اور کہا کہ جس جمہوریہ کے لئے ہمارے آبا و آزاد نے قربانیہ پیش کی ہیں ان قربانیوں کی بقا کے لئے اور آئین کے تحفظ کے لئے ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی ہر کھڑ پہٹ کھڑ کی پارات پات کے جائے پارات پات کے جائے موسیقی 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 موسیقی